اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے بلندیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے اے لوگو اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے میرا خون ہے میری اولاد ہے لیکن افسوس ابھی رسول اللہ کی رہلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف نو لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندوں پہ سوار کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے اے لوگو پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں کیوں تین دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے کیوں میرے عزیز و اقاریب کو شہید کیا ہے بتاؤ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامین کی ہے کسی انسان کا حق آیا ہے کسی انسان پہ ظلم کیا ہے اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی اے حسین ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغز میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا مت بھولنا خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی حق کو بلند کیا رسول اللہ کی حفاظت کی آج اس علی کو یہ عجر دے رہے ہو اے لوگو بتاؤ اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا آج اس علی اور اولادِ رسول کو یہ عجر دے رہے ہو اتنے میں یزید کی فوج کے سپے سالہ رو نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے اے شمر کیا دیکھ رہے ہو حملہ کرو بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ظلفکار کو نیام سے نکالا تاریک گواہ ہے ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف تین دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوجِ عشقیان واپس پلٹ کے بھاگنے لگی امام حسین فوجِ عزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں آؤ تین دن کے بوکھے کی جنگ دیکھو تین دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر منائی امام حسین شیر کی طرح فوجِ عزید سے لڑ رہے ہیں اتنے میں آوازِ گیب آتی ہے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا بس اس صدا کا سننا تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذلفکار کو تھام لیا اتنے میں عمر بن ساتھ کہتا ہے شمیر کیا دیکھ رہے ہو یہ علی کا شیر ہے اس کو مات دینا ناممکن ہے جاؤ خیموں کو آگ لگا دو بس کچھ ظالم ہونے بی بیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر ماننے لگے امام حسین کبھی بی بیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں عمر بن ساتھ اور شمر نے فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں ماننے لگا تاریخ نے لکھا جس کے پاس ماننے کے لئے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی کرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھیکتا رہا امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے آپ کے جسم مبارک پہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زید سے زمین پہ آتے ہیں فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا اتنے میں عمر بن سعید نے کہا اے لوگوں رکو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو اعترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے لیکن اس حسین کا اعترام بھول چکے جن کو اپنے کندوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور وہاں فوج جزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کٹنے کے لئے قریب آتے ہیں جو بھی قریب آ کہ امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیک کے دور چلا جائے اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا تین دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا شاید حسین ہمیں بدعہ دے رہے ہوں سننے کے لئے کان قریب کرے تو کیا سنے امام حسین اللہ کی دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لئے تُو نے اس حسین کو چُنا اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر کیا تُو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں جنت کا سردار ہوں حق پہ ہوں بے جرم ہوں شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو شمر نے کہا تاکہ یزید میری جولی دنیا بھی دولت سے بھر دے بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا جلا کارتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی امام حسین کے سر کلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا امام حسین کے سر مبارک کو نوکے سنا پہ بلند کر دیا بی بی سکینہ کو تماشے ماننے لگے رسول اللہ کی نواشیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توحید کرنے لگے تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھی ان کو لوٹنے لگے اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹی پہنی تھی اتارنے کی کوشش کی نہ اتری وہ انگلی کات کے ہمگوٹی لے گیا آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے بان کے کربلا کی گرم زمین بیدر سے ادھر پھرایا گیا اتنے میں عمر بن جات نے کہا اے شمیل حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ اشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے سب کے جسم سے سروں کو کٹ دو اور سب کی لاش کو پامال کر دو زمین کربلا گواہ ہے کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے کہ ہم ہر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے کہیں بی بی اممہ لیلہ کا قبیلہ آکے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی ازگر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نوازہ کربلا کی قدم مام جعفر صادق علی سلام فرماتے ہے میرا سلام ہو میرے اس گریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پہ بکھیرا گیا سلام ہو سلام ہو سلام ہو امام حسین ابن علی علی سلام پر امام حسین ابن علی علی سلام پر